بسم اللہ الرحمن السلام علیکم خواتین وزراؤں ناول من عاشق قلب یار ہستم قسط نمبر سولہ ریٹن بائی عریج شاہ شادی کے تیاریاں شروع ہو جو گھر میں آہستہ آہستہ اب اس طرف فوکس کیا جا رہا تھا آہستہ سے شادی کی باتیں شروع ہو جو لڑکیاں شاپنگ پر جاننے کی تیاری میں مگن ہونے لگی تھی آج کل گھر میں سب زیادہ اسی ٹاپک کو ڈسکٹ کیا جا رہا تھا اور جس کی شادی تھی وہ اس طرح سے بیٹھی تھی جیسی اس سب چیزوں سے کوئی واسطہ نہ ہو جنہیں کیوں اس لڑکی کو سکون سے بیٹھ ہوئے وہ دیکھ نہیں سکتا تھا جب تک وہ اسے تانگ ناکل اسے سکون نہیں ملتا تھا اور اس وقت پہ ایسا ہی ہوا تھا تم کیا کسی بات کا سوگ منا رہی ہو یا یہ شادی تمہاری پسند نہیں ہوئی خیر رہیل میں پسند کرنے لائک کے کچھ ہے بھی اور تم ساتھ میں کافی زیادہ پیاری لڑکی ہو تو میں سمائی سکتا ہوں رہیل کے ساتھ تمہاری تمہیں اپنے جوڑی پسند نہیں ہو اگر ایسا ہے تو مجھے بتا سکتی ہو میں تمہارے لئے اور کچھ کروں یا نہ کروں تمہیں زبردستے نکاح نامے پر سائن ضرور کروال ہوں گا وہ بڑے مزے سے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا تھا اس نے گھور کر اسے دیکھا پتہ نہیں آپ کو مجھ سے کیا مسئلہ جو ہر وقت میرے پیچھے لگے رہے تھے میں آپ کو کچھ کہتی بھی نہیں ہوں لیکن پھر بھی آپ نے پتہ نہیں مجھ سے کیوں زد باندھ لیا رہیل جیسے بھی کم مزگم آپ سے بہت اچھے ہیں اور میں ان کے ساتھ کیسے لگوں گی آپ کو مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں اس کا فصلہ کرنے والے ہمارے بڑے ہیں ہر کسی کو آپ کی فضول باتوں سے کوئی مطلب نہیں ہوتا تو پلیز ہر کسی سے یہ فضول باتیں نہ کیا کریں خاص کر مجھ سے تو بلکل بھی نہیں کیونکہ مجھے آپ کی باتوں میں بلکل بھی انٹریسٹ نہیں وہ تانگ آ کر بولی تھی وہ اسے کیا تکلیف دیتی تھی کہ وہ اس کے ہر مسئلے میں تانگ اڑاتا تھا ایک تو یہ انسان اسے پہلے دن سے ہی پسند نہیں آیا تھا اور اوپر سے جو اس نے آج کل اسے تانگ کرنے کا ٹھیک کا لے گا یہ اسی بلکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا ارے واہ وال کی تمہارے موں میں تو زبان بھی ہے دیکھ لیں آپ امی یہ کیا کہہ رہی ہے وہ اپنی امی کی طرف متوجہ تو وہ بھی اسے حیرانگی سے دیکھنے لگی کیونکہ اس سے پہلے ان کا دھیان ان کی باتوں میں بلکل نہیں تھا کیا کہہ دیا تو سنے تم کو کیوں اسے تانگ کرتے ہو وہ پہلے اپنے ماں باپ کی وجہ سے اداس ہے جن کے ماں باپ نہیں ہوتے ان بیٹکنے سے پوچھو یہ وقت کی طرح مشکل ہوتا ہے تم اسے تانگ مت کرو امی نے اسے ڈانٹے ہوئے کہا تو وہ حیرت سے اپنی ماں کو دیکھنے لگا مطلب انہیں یہ لگ رہت کہ وہ اس لڑکی کو تانگ کر رہا کیا وہ اتنا ویلہ ہے واہ امی ایک تو آپ کی لڑلی مجھے باتیں سنا رہی ہے اور آپ بھی مجھے ہی ڈانٹ رہی ہیں اس نے ماں کو شکایت تھی نگاہوں سے دیکھا وہ کسی کو کیا باتیں سنا گی بیٹا وہ تو کسی سے کچھ کہتی ہی نہیں میری ماں سوم بچی ہے اس پر لزام مطلب امی کی بات پر اس کا مہارت سے کھول گیا تھا جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی سہروش کے لبوں پر مسکرہت آگی تھی اس کی مسکرہت اسے سلگانے کے لیے کافی تھی مل گیا جواب آپ کو تو پلیز آپ تشریف لے جائے یہاں سے ہمیں اور بھی بہت سارے کام کرنے ہیں وہ اسے دیکھتے ہوئے بھولے تو وہ حیرانگی سے اسے دیکھتا وہاں سے اٹھ گیا تھا اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا اس کی ماں نے اس سے زیادہ اس لڑکی پر بروسہ کیا تھا اور وہ بھی اس بات پر جو ساج تھی وہ ساج میں اسے باتیں سنا رہتی اس کی بے ازدی کارت لیکن امی کو اپنے بیٹے کی عزت سے کوئی فرق ہی نہیں رہا تھا کیسے معصوم کارے کہہ رہی تھی تو کیا ان کا بیٹا معصوم نہیں تھا وہ سوچتے سوچتے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا تم نے کپڑے کیوں دھوے کنزش یہ سارے کپڑے دھو بھی لے کر جاتا ہے وہ آدمی ہر مہینے مجھ سے پیسے لیتا ہے تمہیں یہ کرنے کی ضرورت ہے اور اگر کرنا ہی تھا تو صرف تحان کے کرتے میرے نہیں ہر کام کو تم نے اپنے ذمہ داری بنا لے کیوں تھکا رہی ہو خود کو کنزش ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں یہ مت کرو مجھے بالکل اچھا نہیں لگ ایسا لگ جیسے میں نے تم سے شادی نہیں کی بلکہ تمہیں تنخواہ دار ملازم بنا دی تم تحان کا خیار رکھ رہی ہو کیا یہ کام ہے کہ ساتھ یہ سب بھی میں ہیں خود کو ایک ظالم ترین انسان محسوس کر رہا ہوں جو اپنے نئی نویلے بیوی پر بہت ظلم کر رہا ہے لیکن اب سچ میں یہ بہت ہی زیادہ ہو رہا تھا ابھی اسے اس گھر میں آئے وقت ہی کتنا ہوا تھا کہ وہ گھر کا ہر کام اپنے ذمہ لے چکی تھی ملازمہ کا وہ فارق کر چکی تھی اس کے بیٹے سارے کام خود کر رہے تھی اس کے علاوہ تحان کو دل و جان سے سنبھال رہی تھی اس کے خانے پینے کا خیال رکھ رہی تھی اور پھر اس کے کپڑے بھی دو رہی تھی اس کے حساب سے یہ بہت ہی زیادہ ہو رہا تھا خاص کر ایک نئی نویلی دولہن کے بہت زیادہ جیسے اس گھر میں آئے ابھی دو دن بھی نہیں ہوئی تھی وہ خود کو بہت ظالم نسان محسوس کر رہا تھا ہمارے گھر میں اتنا کام ہوتا ہی کہ جو آپ اتنا پریشان ہو رہے ہیں اور یہ تو میں تو وہ کپڑے دھو رہی تھی تو آپ کے بھی مجھے نظر آئے میں نے سوچا یہ بھی دھو رہی تھی کون سا میرے ہاتھ گس گئے آپ کا کام کر کے جو آپ اس طرح سے بول رہے ہیں بلکہ مجھے تو خوشی ہوتی ہے اپنے گھر کے کام کرتے ہو اس میں کوئی کے بہت نہیں اور ویسے بھی آپ نے مجھے کہا تھا کیا مجھے اس گھر میں تاہو کی ماں بنا کر نہیں بلکہ اپنے بیوی بنا تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کے بھی کام کروں تاہی امی کہتی ہے شوار کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرنا بیوی کا فرض ہوتا ہے اور یقین ماننے یہ سارے کام کرتے ہو مجھے بلکل برا نہیں لگتا اور نہ ہی میں آپ کو ظالم سمجھتی ہوں اور تاہی امی کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ تاہی ابو کے کپڑوں کو کوئی ملازمہ یا بہر کا انسان ہاتھ لگائے گا وہ میشہ ان کے کپڑے اپنے ہاتھوں سے دھوتی ہے بلکہ وہ مشین میں بھی نہیں ڈالتے کہ کئی خراب نہ ہو جائے لیکن میں نے ہاتھ سنی بلکہ مشین میں ڈال کر دھویاں تو پلیز آپ پریشان مات ہوں اور خانہ تیار میں ابھی لگاتی ہوں آپ بہر جا کر بہر بٹے وہ اسے بہر جاننے کا کہتی خود اپنے کامیں مصروف ہو گئی تھی جبکہ وہ بھی مزید وہاں ایک سیکنڈ بھی نہیں رکا تھا بہر آتے ہوئے اسے اس کے پیچھے سے کنزش کی آواز سنی تھی اوف تاہو بی بی آپ کے بابا کتنے کھڑوس ہیں دیکھا آپ نے کیسے ڈال رہے تھے مجھے یہ نہیں کہ میرے کام سے کھوش آ کر مجھے چاکلٹ ہیلا دے الٹے مجھے باتیں سنا رہے ہیں تاہو کہ بابا گندے تاہو کہ ماما کے لیے ایک چاکلٹ تک لانے کی توفیق نہیں ہے ان کی خیر انہوں نے چاکلٹ کیا لا کر دے رہے ہیں یہ تو الٹا ہم سے خفا ہو رہے ہیں کوئی بات نہیں اگر ہمیں ابھی چاکلٹ نہیں ملی تو ہم جب نانو کے گھر جائیں گے تب بہت ساری چاکلٹ لے کر آئے گے اور آپ کے بابا کو چھوٹے مو بھی نہیں پوچھیں گے اوکے اس نے تاہان کے سامنے ہاتھ رکھا تھا جس پر وہ اس نے ہائے فائے تو نہیں کیا تھا لیکن وہ اس کے ہاتھوں کی مدد سے اوپر چڑھنے کو تیار ہو گیا تھا وہ اگلے ہیلے میں اسے اپنے باہوں میں اٹھا چکی تھی لیکن خاموش تو اب بھی نہیں ہوتی وہ اپنے ہی دھن میں بڑھ بڑھائے جار تھے یہ سوچے بھی نہ کہ ابھی وہ دروازے سے باہر نہیں نکلا وہ خانہ لے کر باہر ٹیول پر رکھتے ہو اسے خانہ شروع کرنے کا کہہ چکی تھی جبکہ وہ اس کے آنے کا انتظار کرتا جب تک وہ خانہ لگا کر فارغ ہوتی تاب تک اس نے خانہ شروع نہیں کیا تھا وہ ان مردوں میں سے ہرگز نہیں تھا جن کو صرف اپنے بھوک کی پروہ ہوتی ہے وہ خود سے زیادہ اپنوں کے بارے میں سوچتا تھا وہ دو دن کے بعد سنڈے تھا اور سنڈے کے بعد اس نے اپنی ایک نئی زندگی شروع کرنی تھی اس لڑکی پر اعتبار کرنے کے لیے اب اس کو کسی امتیان میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا تحان سے وہ حادثے زیادہ محبت کرتے تھے اور تحان کو پوری امانداری سے اپنے رشتے میں قبول کر چکی ہے وہ تحان کے ساتھ اس کی خالص محبت دے کر اس پر یقین کرنے پر مجبور ہو چکا تھا اور اب وہ اپنے رشتہ بھی اس کے ساتھ مکمل کار لینا چاہتا تھا بے شکر یہ لڑکی اس کے لیے ایک بہترین لائف پارٹنر ثابت ہونے والی تھی اور اس کے لیے وہ یقین ایک بہتی کامیاب زندگی گزارنے والا تھا ہاں لیکن اب اسے زائشہ سے شادی پر پشتاوے ہو رہا تھا کاش یہ لڑکی پہلے اس کی زندگی میں آئی ہوتی نجنے کیوں ہم زندگی فیصلے کرنے میں اتنی گلتیاں کار جات اس سے زائشہ کبھی بھی پسند نہیں تھی اور نہ اس نے زائشہ کو اپنے زندگی میں اہمیہ دیتی اسے یہ جان کر حیرت ہوئی تھی کہ زائشہ اس کی ماں کی پسند تھی اور اس کی ماں کی آخری خواہش تھی اپنے زندگی میں انہوں نے کبھی اپنے سیلی کی بیٹی کا اس انداز میں ذکر نہیں کیا تھا زائشہ کبھی بھی اس کی پسند کے مطابق نہیں ہو سکتے تھے یہ بات وہ بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا لیکن جب یہ پتا چلا کہ اس کی ماں کی خواہش ہے تو وہ خاموش ہو گئے کیونکہ وہ اپنی ماں کی آخری خواہش کو ٹال نہیں سکتا تھا وہ اپنی ماں کی آخری خواہش پوری کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا تو شادی کیا چیز تھی زائشہ کی آزاد کھیلے کی بارے میں وہ شادی کے پہلے دن سے جانتا تھا لیکن اس نے اس رشتے کو ہر حال میں نبانا تھا اسے یہی لگتا تھا کہ آج نہیں تو کل زائشہ اپنی زندگی کی طرح متوجہ ہو جائے گئے لیکن اس کی سوچ سوچ ہی رہی تھے اور آج اس کی وہ سوچ ایک مکمل نیا روپ اختیار کر چکے تھے آج زائشہ کی جگہ کنزش تھی جو بے شک اس کے لیے ایک بہتری جیوان ساتھی ثابت ہو سکتے لیکن اس لڑکے کو سمجھنا اس کے لیے تھوڑا سا مشکل ضرور ہو گیا تھا وہ سمائی نہیں پا رہا تھا کہ وہ اس سے کس طرح کی امید رکھتی اگر اسے چاکلٹ چاہیے تھی تو وہ اسے بول بھی تو سکتی تھی لیکن وہ نہیں اس نے تو اپنے بیٹے سے اس کی شکیتیں کرنی تھی اس وقت بھی وہ نہ جانے اس کے کان میں کیا فس فساری تھی لیکن ہر تھوڑی در رکھوا اس کے کان میں کچھ نہ کچھ بولتی تھی جس پر وہ کھل کھلا کر ہنس رہا تھا ایک تو نہ جانے کیسے وہ اتنے چھوٹی بچے سے اتنے سیریس انداز میں بات کر سکتی تھی جیسے وہ اس کی ہر بات کو سن رہا ہو سمائی رہا ہو اور ابھی اس مسئلے کا حال نکال کر اس کے سامنے پیش کر دے گا تھوڑے دیرے پہلے اس کے فون پر ایک ویڈیو آئی تھی جیسے دیکھ کر اس سے گصہ تو بہوت لیکن وہ بنا کچھ بولے اسے نظر انداز کا اپنے فیملی کے ساتھ ٹائم سپینٹ کرنے لگا جب کمرے میں آیا تو اس کو میسیج کیا تھا کہ وہ اسے اس کے کمرے میں ملے اور اب تقریبہ رات کے پہنے ایک بجے کو اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا اس کی حالت ایسے ہرگز ہے کہ وہ اس سے بات کر سکتا راہیل کا کہنا تھا کہ وہ ابھی نین سے اٹھ کر جاتا ہے اس لیے اس کی آنکھیں ایسے ہی ہو رہی ہیں کیونکہ لیکن شاید وہ بھول چکے کہ اس کے سامنے کھڑا شخص کوئی عام انسان نہیں بلکہ ایسے لوگوں کو جڑ سے پکڑنے والا آدمی ہے لیکن راہیل یہی کوشش کر رہا تھا کہ اسے پتہ چلس کے کہ وہ کس حال میں ہے میرا نیک خیال کہ تم بات کرنے کے لائک ہو جاؤ جا کر سو جاؤ صبح بات کرتے ہیں وہ اسے دیکھتے ہوئے بھولا اسے اس وقت اچھا خاصہ غصہ آیا تھا دل تو چاہا کر راہ کر ایک تھپڑ اس کے مو پر مار لیکن وہ بات لحاظ نہیں تھا جو بھی تھا لیکن پھر بھی وہ اس سے بڑا تھا اور اس نے کی بات لحاظ نہیں کر سکتا تھا ہاں لیکن فیصلہ ضرور کر سکتا تھا فیصل تم ٹھیک ہے میرا کزن بھی ان سب چیزوں میں انوال ہے اس کے جاتے ہی اس نے اپنے آدمی کو فون کیا تھا جس نے اسے تھوڑے دیر پہلے ایک ویڈیو بھیجی دی اس میں راہیل سگلیٹ پیتے ہوئے مکمل نشے کی حالت میں تھا نہیں مجھے ایسا کوئی مجبور نہیں میں اسے بچانے کی یا اس کے گناہ کو چھپانے کی کوشش کروں گا تم راہیل کا پیچھ کرو نہیں ہمیں کسی بھی بڑی مجلی تک پہنچا سکتا ہے نہیں میرا نہیں کیا کہ راہیل کو ان سب لوگوں کے ساتھ زیادہ وقت گذرہ لے کے اتنا یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ان کے بارے میں بہت کوئی جانتا ہے اگر ضرورت پڑی تو میرے بھائی کو آریسٹ کر لینا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے بس مجھے اس کے کیس کا حال چاہیے وہ اپنی بات مکمل کرتا دوسری طرف کی بات سننے لگا مجھے فرق نہیں پڑتا کہ مجرم کونے فیصل مجھے فرق اس سے بڑھتا ہے کہ گناہ کے ساتھ تک بڑھ چکا ہے اور میں قانون کا محافظ سب سے پہلے اپنے فرض کو دیکھوں گا ٹھیک ہے تم اپنے کام پر فوکس ہو جیسے ہی کوئی انفارمشیں ملتی مجھے فورا بتا دینا وہ اپنی بات ختم کرتا ہے فون رکھ چکا تھا اس کے دماغ میں بہت ساری چیزیں چال رہی تھی وہ مسلسل یہی دعا مانگ کر رہے گئے ان سب چیزوں میں شامل نہ ہو لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ ان سب چیزوں میں شامل ہے اس سے جال دی بہت بڑا قدم اٹھانا پڑے گا جو اس کے اور اس کی فیملی کے بھی بہت مسئلے پیدا کر سکتا تھا اس نے چاکلیٹ وہیں بیڈ پر رکھ دیتا اپنا ننہ سا پیر پکڑے مو میں ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا اسے بیٹے کی یہ حرکت ناغوار گزر تو ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس کا پیر اس کے مو اور ہاتھ سے نکل کر سیدھا کر دیا تہانے مو بزورا اور پھر ہاتھ پیر مارنے میں مصروف تھا شاید اس وقت اس کا رونے کا موڑ نہیں تھا وہ برطان دھو کر ہاتھ دوپر ٹیس ساف کرتی کمرے میں آئی تو پہلی نظر اپنے لادلے پر اور دوسرے نظر پاسے رکھی اس چاکلیٹ پر گئے وہ چاکلیٹ لے کر آیا تھا اس کے لئے اس طرح کی کوئی غلطہ میں اسے نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کے سامنے وہ خود کو بہت میچور زہر کر رہی تھی اب وہ ایک شادی شدہ لڑکی خود کو بچی تو بنا کر اس کے سامنے پیش کر نہیں سکتی تھی اس نے اسے بلکل بھی نہیں بتا کہ اسے چاکلیٹ پسند ہے کیونکہ تائیہ میں نے کہا تھا کہ وہ اس کے چونچلے ہرگز نہیں اٹھائے گا اور نہ ہی وہ اپنے خوشی سے اسے ساتھ لے کر گیا ہے اس نے صرف اس سے اپنے بیٹی کے لئے شادی کی تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس کے کسی خواہش کو پورا کرے گا تو کیا وہ تہان کے لئے لے کر آیا تھا لیکن وہ صرف تین بہینے کا بچہ کیسے کھائے گا وہ پریشان ہو کر اسے دیکھنے لگی تاہو چاکلیٹ نہیں خاصتہ وہ چھوٹا ہے نا ابھی تو اس کی دانتی بھی نہیں ہے وہ اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگی داور نے ایک نظر گور کر اس لڑکی کو دیکھا تھا جو کل بڑے مجھ سے اپنے بیٹے سے شکیت لگا کر کہہ رہی تھی کہ تمہارے بابا کو اتنی توفیق نہیں کہ وہ تمہاری ماما کے لئے ایک ازا چاکلیٹ ہی لے اور آج جب وہ لے آئی تھا تب نکھرے دکھا رہی ہے اچھا مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے بیٹے کے دانت نہیں ہیں اور وہ صرف تین مہینے کے لئے اندہ میں خیال رکھوں گا سو بی بی اب آپ اپنے بیٹے کو سنبھا لی اور مجھے میرا کام کرنے دینا مجھے تمہاری آواز آنے چاہے اور نہ تمہارے لادے لگے یاد رکھنا وہ دانت پیس کر کے تھا دوبارہ اپنے کام میں مسروف ہو گئے جبکہ وہ فرما بردر سے ہاں میں سرلتی تحان کے پاس بیٹھ کر اس کے ساتھ کھیلنے لگے تو بی بی اگر آپ مینڈ نہ کرو تو یہ چاکلڑ ماما خال ہے کیونکہ آپ تو ویسے بھی نہیں کھا سکتے آپ کی تو دانتی نہیں ہے نا وہ کافی در چاکلڑ کو دیکھتی سوچتے رہے کہ کیا کرے پھر خود ہی اپنے تاہو بی بی سے پوچھنے لی وہ اپنی تمام تر دھیان اپنے کام کی طرف لگانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس کے بعد سنتے دعور کے گھنی منچوں تلے انہا بھی لب مسکرہ اٹھے اور اس کے یوں اجازہ مانگنے پر تاہان صاحب نے خود خوب جوش و خرو سے ہاتھ پر چلے آئے تھے جس پر وہ خیل اٹھی وہ ملا بی بی کنہ پیال آئے تھے کیوں سو مچ لیکن آپ کی ماما اکیلے رہی ہے ماما کو چھوٹے بی بی کو خیلانہ بھی آتا ہے وہ پیکٹ کھول کر چاکلڑ کو اپنی انگلی پر ذرا سے لگا کہ اس کے ننے سے لاب کے ساتھ ٹاچ کرتی ایک بائٹ خود بھی لے رہی تھی یہی یمی ہے نا اس نے پوچھا جاب کے تاہان اپنے لبوں پر زبان بار بار فیڑتا فول جوش میں جانے کون سے زبان میں اپنی ماما کے ساتھ گفت گو کر رہا تھا اس وقت وہ دونوں ایک دوسرے سے بات کرتے اتنے پیارے لاغ رہت کے دور چاہ کر بھی اپنی نگائیں ان دونوں سے نہیں ہٹا پا رہا تھا خواتینوں حضرات چینل پر آنے کا بہت شکریہ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سب فریک بنیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پرہس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں شکریہ